آزمائش انسان کے دین کے بقدرات دی ہے اللہ تعالیٰ ہر انسان پر آزمائش ڈالتا ہے اس کی دینداری کے مطابق جتنی طاقت اس میں ہوتی ہے اس طاقت کے اعتبار سے جتنی دینداری اس میں ہوتی ہے جتنا زیادہ دیندار انسان ہوتا ہے اتنی زیادہ سخت آزمائش اس پر آتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سعاد رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قلتو یا رسول اللہ ایو ناس اشد بلاء میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے رسول لوگوں میں سب سے زیادہ بلائیں کس پر آتی ہیں لوگوں میں سب سے زیادہ مصیبتیں پریشانیں آزمائشیں کن پر آتی ہیں قَالَ الْأَنْبِيَا آپ نے فرمایا نبیوں پر ہے ثُمَّ الْأَمْثَلُ فَالْأَمْثَلُ پھر نبیوں کے بعد جو مرتبے میں ہوتے ہیں اور پھر ان کے بعد جو مرتبے میں ہوتے ہیں تو جیسے جیسے مرتبہ گھٹا جاتا ہے آزمائش بھی کم ہوتی جاتی ہے سب سے زیادہ آزمائش بڑی آزمائش کٹھن آزمائش نبیوں پر آتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَيُبْتَلَ الرَّجُلُ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ ہر آدمی اپنے دین کے مطابق آزمائے جاتا ہے اپنی دینداری کے مطابق اس پر آزمائش آتی ہے فَإِنْ كَانَ دِينُهُ صُلْبًا اشْتَدَّ بَلَاؤُهُ آدمی کا دین اگر پختہ ہو اس کی بلا بھی اس کی آزمائش بھی اتنی زیادہ سخت ہوتی ہے وَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ عَبْتُلِ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ اور آدمی کے دین میں تھوڑی نرمی ہو کمزوری ہو تو اس کی بلا اس کی آزمائش بھی اس کی دینداری کے مطابق ہی ہوتی ہے اس حدیث کو امام البخاری اور اسی طرح سے امام احمد نصی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اس حدیث سے ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان جتنا دیندار ہوتا ہے اس کی آزمائش اس پر آنے والی مصیبتیں اس کا امتحان اتنا زیادہ سخت ہوتا ہے دنیا میں انسان بعض وقات مصیبتیں آتی ہیں تو اللہ سے بدگمان ہوتا ہے کہ میں دیندار ہوں میں دین پر چل رہا ہوں پھر آزمائش کیوں آ رہی ہیں گناہگار لوگ دنیا میں دندراتیں پھر رہے ہیں دنیا میں جو لوگ دین سے دور ہیں جو لوگ گمراہیوں میں برائیوں میں خرافات میں محتلع ہیں یہ لوگ دنیا کے عید سمیٹ رہے ہیں اور میں نماز پڑھتا ہوں اللہ تعالیٰ کی توحید کا احتمام کرتا ہوں اللہ کے حکموں کی پابندی کرتا ہوں حلال و حرام کی تمیز کرتا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پابندی کرتا ہوں اس کے باوجود میری زندگی میں فقر فاقہ بیماری مسئبتیں پریشانیاں اور لوگوں اور رشتداروں اور اپنے اقربہ سے بھی مسئبتیں آتی ہیں میں پریشان کیوں آدمی اس کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے عقل کے راستے سے اس کو چاہیے کہ وہ نبوی تعلیمات کی روشنی میں اس کا جواب معلوم کرے اللہ تعالیٰ اس آدمی پر زیادہ مسئبتیں ڈالتا ہے جو دیندار ہوتا ہے بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت انسان کی زندگی میں جتنی زیادہ شدید ہوتی ہے بلائیں اس پر اتنی زیادہ آتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان البلائے اسرعوا الیہ من یحبونی من السیل الیہ منتہا بلائیں مسئبتیں آزمائشیں اس آدمی پر جو مجھ سے محبت رکھتا ہے ایسی تیزی سے آتی ہیں جیسے ڈھلان کی طرف پانی آتا ہے ڈھلان ہوتی ہے آپ اس پر پانی ڈال دیں پانی تیزی کے ساتھ نیچے کی طرف جاتا ہے تو بلائیں اس آدمی پر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعی محبت کرتا ہے اس پر ایسے ہی ڈھلان کی طرف جیسے پانی جاتا ہے ویسے اس پر آتی ہے یہ ایک اچھی علامت ہوتی انسان کے لئے جاننے کے لئے دیل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے اس کی زندگی میں دینداری ہے اس پر آزمائش آئے آپ قرآن کریم کا مطالق کیجئے آپ صلف کے احوال کو آپ دیکھئے اللہ کی طرف سے ان پر بلائیں آئیں مسئبتیں آئیں اب آدمی ان کے بارے میں یہ نہیں سوچ سکتا ہے کہ ان پر مسئبتیں کیوں آئیں اچھے لوگوں پر مسئبتیں دنیا میں آتی ہیں کیوں آتی ہیں اس کا جواب بھی جاننا ضروری ہے